نحمد و نصلي على رسول الكریم امامات قول باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ 23 دو روزہ 23 بروز جمہت المبارک بعد از نمات جمہ دفتر خاکسہ تیریک عویلی مرکز داوکم محترم نیٹورکنگ انجینئر قائل خاکسہ تیریک عنایت اللہ خان زیرم مشرقی عذر و قرآن مگر فکر المشرقی کے تناظر میں آج میں آپ سے نیرے گفتگو ہوں اور آپ سے خیطان کر رہا ہوں چونکہ ایک سلسلہ جو فکری اور نظریاتی طور پر ہے اور اس کی فضاء جو پورے پاکستان کے اندر مختلف مراکز کے اندر بحکم قائد محترم عنایت اللہ خان زیرم مشرقی یہ فضاء جو سٹیمولیٹ بہو چکی ہے اس حوالے سے ہم ایک اسی سلسلے کی خاکسہ تیریک عویلیا مرکز بھی اسی سلسلے کو لے کر رواب اتباہ ہیں اور یہ ساری آئیڈیالوجی یہ نظریات یہ افقار جس پر کہ ہم ہر افتے اس کو بہترین انداز کے ساتھ الیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں دین الحق کو غالب کرنے کے نظریے سے اور یہ ساری فیلوسفی مرکز علیہ اچھرہ سے ڈیفیوز ہو رہی ہیں ہم ان کی صلاحیتوں کو عالم آرہ حقیقتوں سے پردہ چاک کرنے اور ان کی علمی اقدار کو کہ جس بہترین انداز کے ساتھ انہوں نے قرآن کی عالم آرہ سچائیوں کو سمجھا اور بہترین انداز کے ساتھ اس کو ایکسپلور کیا ہم ان کی جلتوں کو استقامت فصحی کو اور دین پر استقامت کے علمان سے ہم مرکز علیہ اچھرہ کی سپریم ڈیڈرشپ انہائیت اللہ خان زہن المشریقی کو بانی خاکسار طریق عزت اللہ عنہ انہائیت اللہ خان المشریقی کو جس طرح کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور جس طرح انہوں نے اپنی فارمولیشن تذکرہ کے اندر یہ ساری چیزیں کلم بنگ کی ہیں میں دل کی اتھا گلائیوں کو ان کو اسلام پیش کرتا ہوں آج چونکہ ہمارا جو پچھلا جو سیشن تھا وہ قرآن کا سرات مستقیم تھا کہ قرآن کا سرات مستقیم کیا ہے تھوڑا سا اس پر بات کرنے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے کہ قرآن کا سرات مستقیم کیا ہے مانکن تتدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جالناو نور النہذی بہیمن نشاؤ من حبارنا وینکا لطا دی الہ سرات مستقیم حیب پہ غمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کیا جانتے تھے کہ کتاب خدا کیا چیز ہیں اور کیا سمجھتے تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ہم نے اس ایمان کو تمہارے اندر نور کر دیا ہے جس سے ساری اصلیت تمہارے سامنے کھل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے اور ہم اس نور کے ذریعے اس عدایت کے ذریعے جس کو مناسب سمجھتے ہیں رائعہ راست کی طرف لے راتی ہیں اور ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بلا شبہ سرات مستقیم پر ہی چلا رہا ہے گویا قرآن کا سرات مستقیم وہ راستہ ہے بلکہ وہ عامالِ سالحہ ہیں وہ نیکیاں ہیں کہ جن پر کے چل کر کے خداِ لمجزد خداِ بزرگ برتر نسلِ انسانی میں سے مخصوص اقوام کو بغیر کسی رنگ نسل و مذہب ملت کے ان عامالِ سالحہ بر ان ٹین کرونک پرنسپلز پر جس پر کے امام افتوار اس کو ان کی حیت کو ان کی ماہیت کو ان کی اصریت کو اس نیکی کے اصل اس کانسپٹ کو جس بہترین انداز کے ساتھ ایکسپلور کروئے ہیں اس کی بنیاد پر خداِ لمجزد ان اقوام کو مستخلف فی الارض در رہے ہیں انہیں استخلاف فی الارض سے نواز رہے ہیں انہیں متمکن فی الارض کر رہے ہیں انہیں بادشاہ تیز زمین سے ان کو نواز رہے ہیں ان کو قوت طاقت کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ عزت و عبروخ کے ساتھ اس روح زمین کے تختے پر رہنے کے رنگ اور ڈھنگ سکا رہا ہے گویا یہی قرآن کا صراطِ مستقیم ہے جس کی بنیاد پر خداِ لمجزد نے ایمان والوں کے ساتھ وَدَقَ رَكَا ہے وَعَادَ اللَّهُ لَّذِينَ آمُنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا السَّوَالِحَاتِ لَجَا سَتَخْلِفَنَّهُمْ کَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَلَجْمَكِّنَنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَذَا وَلَجْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ أَنْنَهُمْ خدا نے تو انہوں نے ایمان والوں سے بطا کر رکھا ہے کہ جنہوں نے عمالِ سالحہ کیے جنہوں نے نیک عمال کیے جنہوں نے وہ نیکیاں کی جو قرآن کا ایک سٹرکٹ جو قرآن کا نچوڑ بانی خاقصہ طریق حضرت علامہ عنایت اللہ خان اللہ شکی نے اپنی شورہ افاق کتاب تذکرہ کے اندر ان چیزوں کو کلم بند کیا ہے کہ جن عمالِ سالحہ کی بنیاد پر خدا قوموں کو استخلاف فلعرض سے نواز رہا ہے بادشاہ تزمین سے نواز رہا ہے جس طرح کہ ان سے پہلے والی اقوام کو انہی اصولوں پر انہی پرنسپلز پر انہی نیکیوں کی بنیاد پر ان کو مستخلف فلعرض کیا گیا انہیں استخلاف فلعرض سے نواز آ گیا انہیں بادشاہ تزمین سے نواز آ گیا انہیں قوت دولت اور طاقت کے ساتھ اللہ عبالعزت نے خدا نمجزل نے خدا حضور کو برطر نے ان کو یہ چیزیں یہ نعمت عظمہ ان لوگوں کو تقویز کی اور وہ خوف جو طاقت وار اقوام کی طرف سے ان کو لاحق تھا امن میں بدل دیا تھا اور یہی قرآن کا صرات مستقی میں یہی وہ راستہ ہے جو ہم پانچ نمازوں کے اندر سورہ فاتح کے پڑھنے کے دوران ہم یہی صرات مستقیم خدا علم جزیر سے مانگ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کا رستہ مانگ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان عمال سالح کی بنیاد پر ان نیکیوں کی بنیاد پر ان ٹین کرونک پرنسپلز کی بنیاد پر انہوں نے وہ کارہائے نمائن سر انجام دیئے کہ خدا نے پھر اپنے وعدے کو سچ کر دکھ رہا یہی قرآن کا صرات مستقیم ہے جس کو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں بہترین انداز کے ساتھ اس کو الیوریٹ کیا تھا آپ سچ کر کے وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا موضوع خاکسار طریق ایک نظامی حکومت کہ انوان سے آج ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے سب سے پہلے میں تمام خاکساروں کا تمام امت مسلمہ کا جو کسی نہ کسی طور کا جو کسی نہ کسی انوان سے مجھے دیکھ رہی ہے سن رہے ہیں میں ان کو اسکری اسلام پیش کرتا ہوں سب سے ایک بنیادی چیز جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خاکسار تحریک نہ کوئی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی فرقہ ہے بلکہ یہ تو چودہ سو سال پہلے کہ نبوی اسلام کو پھر سے اس روح زمین کے تختے پر غالب کرنی کی ایک تحریک ہے ایک جد و جہد ہے ایک مومنٹ ہے ایک تحرک ہے that's all یہ پری ایمبل سٹیٹمنٹ یہ نیریٹیف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شعبی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خاکسار تحریک کوئی پارٹی نہیں ہے اسی لئے یہ پارٹی بازی کے خلاف ہے خاکسار تحریک کوئی فرقہ نہیں ہے اسی لئے یہ تفرقہ بازی کے خلاف ہے اور یہ دونوں چیزیں یہ پارٹی بازی اور یہ تفرقہ بازی نصر انسانی کے اتحاد کے لئے وادت امت کے راستے میں تسخیر کائنات کے راستے میں مقصد پیداش کائنات کے راستے میں ایک زبردست قسم کی ہرڈل ہے ایک زبردست قسم کی ریزیسٹنس ہے ایک زبردست قسم کی رکاوٹ ہے اور عزروِ قرآن یہ شرکِ عظیم ہے اسی لئے خاکسار تحریک ان چیزوں سے مبرہ ہے اور ان چیزوں کے قطعی طور پر خلاف ہے خاکسار تحریک اگر کوئی پارٹی ہوتی خاکسار تحریک اگر کوئی فرقہ ہوتی تو تقسیمِ ہند سے پہلے انگریز اسے ضرور اپنے سینے کے ساتھ لگاتا انگریز اسے ضرور اپنے اس کے ساتھ بغلگیر ہوتا کہ چلو بھائی ایک اور فرقہ مارزی وجود میں آ چکا ہے ایک اور پارٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے چلو اسے بھی اپنے مقاصد کی حصول کے لیے اسے بھی اپنے مفدات کے تعفض کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جائے خاکسار تحریک ان تمام تر لغویات سے ان تمام تر تحصوبات سے ان تمام تر تفرقہ بازیوں سے ان تمام تر پارٹی بازیوں سے بالا تر ایک نظری ایک آئیڈیا وجی کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے ایک تصبر کا نام ہے وہ جو بھائی ذمہ داری میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلدوں پر پڑی وہ ذمہ داری جو میرے نبی کے فالورز پر پڑی اس ذمہ داری کو نبھانے کی پاداش میں خاکسار تحریک کو این ہنفوانی شباب میں این جوانی کے عظم میں اس تحریک کو کریش کیا گیا اس تحریک کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا وہ ذمہ داری وہ ایکسٹریم لائن کیا تھی جس کی بنیاد پر خاکسار تحریک کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا وہ ذمہ داری موت نزی ارسا ورسولہو بالودا ودین الحق کے لیجزرہوالدین کلی بلوکاری المشرکون این نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی اردیان پر غالب کر دو خاکافروں کو برائی کیوں نہ لگے اس ذمہ داری کی بنیاد پر اس عظیم پروگرام کی بنیاد پر جو پروگرام انگریز کے مزاج کی خلاف تھا جو انگریز کی طبیعت پر ناکوار گزرا جو انگریز کے عظیم تر مفادات کے راستے میں ایک زبردست قسم کی رکاوٹ تھی اس عظیم جرب کی پداش میں بانی خاکساتری قضرت ارامہ انہیت اللہ خان المشرکی کو پپندے سلاسل کیا گیا حکومت خانوں مٹھارا گیا زبردست انداز کے ساتھ انہیں تکریفیں عزیتیں اور صحوبتیں ان کو پرداشت کرنی پڑی اس زمداری سے عوضہ بڑا ہونے کے لیے حضرت ارامہ عنات اللہ خان المشیقی کے فارفرز کو پپندے سلاسل کیا گیا ان کو بھیڑیاں ڈالی گئیں انہیں بھوک اور لنگ میں ان کو اس کیفیت میں ڈالا گیا بلند شہر کے جہر کے اندر خاکساروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کیا گیا انیس مارچ انیس سو چالیس کو تین سو تیرہ خاکساروں کو گولیوں سے بھونت دیا گیا وہ اسی زمداری کو نبانی کی پداشت میں اس عظیم پروگرام کو اس عظیم مقصد کو جس مقصد کو میرا نبی لے کر چل نکلا تھا اس عظیم مقصد کی راستے میں روڑ کے روڑے اٹکائے گئے اس عظیم مقصد کی جدو جد کمنت کی انجام تک پنچانے کے لیے خاکسار طریق کو اس کی جوانی کی آدم میں اس کو تیغ کر کے رکھ دیا گیا حضرت عام علیہ اللہ خان المشری جس نے اس عظیم پروگرام کی ذمہ داری کو قبول کیا اس عظیم پروگرام کو آن گراؤنڈ لانچ کرنے سے پہلے وہ عظیم مرتبت وہ مرد حق وہ مرد مجاہد وہ اپنے عالی تعلیم کے حصول کے لیے وہ انگلینڈ میں مقیم تھے جہاں پر انہوں نے چار ٹرائپوز رینگلر سکالر بیچلر سکالر فانڈیشن سکالر میکینیکل سائنس اورینٹل لینگوچز میں بہتری طریقے کے ساتھ بہتری انداز کے ساتھ with a great situation with a great garden blue عزاز کے ساتھ عزت عبرو کے ساتھ یہ تمام تر علمی کارہ نمائے سر انجام دینے کے بعد علمی مدان کو فتح کرنے کے بعد جب یہ شخصیت اپنے ابائی وطن جب ہندوستان بابس آئے تو یہاں پر ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس ان کے لئے کوئی جاب کفر نہیں تھی ان کی علمی اقدار حسامنے رہتے ہوئے لیکن پھر بھی وائس رائے ہن نے ان کو انڈر سیکرٹری وائس رائے ہن ان کو رکھا اور ان کو ایڈوکیشن اور لینڈ ریونیو کا کلمدان ان کو سپرد کر دیا جنہوں نے اپنی علمی قابلیت کے بلبوتے پر بہترین انداز کے ساتھ ان چیزوں کے عوالے سے بہترین گورننس کی ان ساری چیزوں کے ساتھ اور بھی بہت سی جابز تھی جو حضرت علامہ انہیت اللہ خان المشیقی نے ان کو بھی بہترین انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہوئے وہ جابز بھی کی لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ ست چکتی رہیں ان چیزوں کی موجود کی میں حضرت علامہ نیت اللہ عنہ المشیقی کی ذہن میں پوری اسلام کی تاریخ اس کے ذہن کے اندر موجود تھی ہندوستان کی تاریخ اس کے ذہن کے اندر موجود تھی جو انگریز سامراج نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویے جو ان کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ رہا جو گزر گزر ہوئے کل کے ساتھ جو رویے انگریز سامراج کے مسلمانوں کے ساتھ رہے وہ رسطے ہوئے خون کی طرح تار 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 یہ سب کچھ بھی یاد تھا یہ مشیقی کو سب جو علی گھر کے نباد ندرکار اور محکومیت کے فلصفے میں وہ جب گر چکا تھا جب سید سید احمد بھریلوی اور شاہ اسماعیل بھریلوی اور تیتو میر بنگالی جب سارے میدان قتل ہو چکے تھے جب شیخ محمود الحسن اور حبید اللہ سندھی ملک بدر کراج دیے جا چکے تھے جب رشید احمد گھمگوئی اور قاسم ننطوی کافر قرار پا چکے تھے جب رشمی رمان کی تحریک معدوم ہو چکی تھی جب خلافت اور حجر کی جوشیری تحریک اپنے منطقی انجام کو پہل چکی تھی جب وادت ووجود کی علم بردار پیران طریقت انگریز کے ہش یا نشین بن کر اپنے آٹھ آن یومیہ کے موریدوں کے باغو پر تبیز بان کر ترکوں کی گونڈوں سے بچنے کے لیے جب خلافت عثمانیہ ترکیہ کا عظیم وشان وہ اسلامی پرچم جب سرنگو کروا چکے تھے جب مسلمانوں کی عظمت نفضہ کا نوعہ اس معیق اور ان کی اس اصلیت کو اس نبی اللہ کی اس جتو جہد کو کی جس کی گناہ پر انہیں سخت طریق تکلیفیں اٹھانا پڑی جس اسلام کو خلاف کرنے کے لیے میرے نبی نے سخت طریق اپنی زندگی جس انداز سے کسات گزاری اب اس کی ان کی اس فلاسیفی کو پریکٹیکل فارمیشن میں کنورٹ کرنے کی بجائے مسلمانوں پر ہونے ظلم و ستم پر صرف نوہ نوہ خانی اور اپنی علم و عدد کی جاشنی اسی طرح پیدا کرتا رہا کہ جس طرح آل عباس بھی تباہی و پربادی پر ساد نے مرسی ابوئی کی جس آل عدنان کی تباہی پربادی پر ابن پدروں نے مرسی ابوئی اور نوہ خانی کی جس طرح آل تعمور بابر کی ہلاکت پر داغ نے مرسی ابوئی کی اور نوہ خانی کی یہ سب کچھ مشرقی کو جاد تھا اور مشرقی کو وہ بھی جاد تھا جب تاج برطانیہ جب جوروش کا طوفان پر برپا کیا ایک دن کے اندر چالیس ہزار مسلمانوں کو تیہ و تیہ کیا گیا مسجد فتح پوری سے لے دیلی کے لانگ قلعے کی دروازے تک مسلمانوں کی لاشوں کو اٹھا لٹک آیا گیا جس کے اندر سترہ شہزادے بھی شامل تھے مشرقی کو وہ بھی یاد تھا مشرقی کو وہ بھی یاد تھا جب پشاور کے اندر قصہ خانی بازار میں جس طرح محصوم اور بے گناب پتھانوں کا قطریان کیا گیا جس طرح جنر والے باب کے اندر مسلمانوں اور ہندووں اور سکھوں کو جس طرح جبل ڈائم نے اپنی بربریت اور اپنی صفاقیت کا نشانہ بنایا یہ سب کچھ مشرقی کو جات تھا سنت نے عثمانیہ کا کلیپس کر جانا یہ مشرقی کو بولا نہیں تھا ان سارے عوامن نے مشرقی کی شخصیت کو زبر دست انداز کے ساتھ ہٹ کیا ہوا تھا اب اس شخص نے اپنی ہائی پروفائل زندگی کو اپنی لکھری زندگی کو اپنے بہتری سٹیٹس کو خیار عباد کہتے ہوئے اس نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ مسلمانوں کی گمگوشتہ تاریخ کو کرنے عوض کی تاریخ کو پھر سے دولانے کے لیے اپنی فارمولیشن کتاب تسکرہ اس نے قرم بند کی اس تسکرہ کے اندر لائیس اپ دی نیشن قوموں کے عروج اور زوال کے قوانین قوموں کی بقا اور اس طبقہ کے قوانین سروائیفل اف تی فیٹس لو اس نے یہ ساری چیزیں اپنی اس فارمولیشن کے اندر کنم بن کی ہیں کہ کس بنیاد پر کن عمال کی بنیاد پر کن نیکیوں کرنے کی بنیاد پر کن پرنسپلز کی بنیاد پر قوموں کو عروج نصیق ہوتا ہے قوموں کو مستخلف پر عرض کیا جاتا ہے ان کو استخلاف عرض سے نواز آجاتا ہے کس طرح قوموں کو بادشاعت زمین سے نواز آجاتا ہے کس بنیاد پر قوموں کو قوت دولت اور عزت سے نواز آجاتا ہے یہ سارے پرنسپلز یہ ٹین قرامی پرنسپلز مشرق نے اپنی شورہ آفاق کتاب تذکرہ کے اندر کنم بند کیے اور اس امید کے ساتھ کہ کہیں سے مجھے کوئی آہ کی آواز آئے کہیں سے مجھے کوئی پرپوس کرے کہ میں اس پروگرام کو آگے لے کر چلو لیکن سب نے بابا کی سب نے بابا کی لیکن کہیں سے کوئی آہ کی آواز نہیں آئی اس پارمنیشن کی بنیاد پر مشرقی کو نوبل پرائنس کی پیش کش دی لیکن اس نے اس پیش کش کو قطعی طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میری اس لیکن میری اس کتاب کو لکھنے کا مقصد مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو مسلمانوں کی اس گنگشتہ تاریخ کو اس کرنے افول کے محب کو پھر سے لٹانا میرا مقصد تھا اگر یہ نہیں تو میرا نوبل انام سے کوئی تعلق نہیں میری اس کتاب کو سادی کی گرستان نہیں بنانا جاتا کہ لوگ اس کو چڑھاری لے لے کر پڑے میں تو اپنی آئیڈیالوجی کو جو عظر روئے قرآن تھی جو قرآن کا ایکس ٹیک تھا میں تو اس پر پریکٹیکلی کام کرنا چاہتا ہوں میرے تذکر لکھنے کا یہ اولی مقصد تھا کہ میں مسلمانوں کو ان کا کھویا مقام دوبارہ دلا سکنے اب کچھ عرصہ تک انتظار کرنے کے بعد کہیں سے کوئی آخ کی آواز نہ آئی تو مشرقی نے تو اپنی اس آئیڈیالوجی کو اپنے اس نظریے کو جو عظر قرآن تھا اس کو عظر قرآن خاکسار تحریک کو کھڑا کیا میرے بھائیو خاکسار جو چیز عظر قرآن کھڑی کی جاری ہو وَاَدُّكُم مِنْكُم اُمَّةً يَدْهُونَ إِلَّا خَيْرِ وَيَامَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرْ وَأُلَائِكُمُ مُفْلِخُونَ وَلَا تُقُونُ کَدَ زِينَةً تَفَرَّقُونَ وَاَلَا تَفَرَّقُونَ وَاَلَا تَفَرَّقُونَ وَاَلَا تَفَرَّقُونَ وَاَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ النَظِيمُ جس جمعات کو عظل روِ قرآن کھڑا کیا جا رہا ہو وہ سیاسی ہوگی یا غیر سیاسی وہ جمعات غیر سیاسی ہوگی اس کا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر جو خاکسار یا کوئی بھی خاکسار طریقوں وہ سیاسی نکتے نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر نہ تو وہ قرآن کو سمجھ سکا ہے نہ وہ فارمولیشن کو سمجھ سکا ہے نہ تذکرہ کو سمجھ سکا ہے نہ وہ مشکی کو سمجھ سکا ہے نہ وہ خاکسار طریق کو سمجھنے کی اس کے اندر اہلیت ہے کیونکہ خاکسار طریق کو عظلوِ قرآن قرآنی ویجن کے مطابق اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے اب اس اب اس کے اندر جس چیز کو کھوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمین ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف برائے یہاں امپیریٹیو سنٹینس ہے حکمیاں فطرہ ہے اور نیکی اور برائی سے بزورت ان کو روکے اس جماعت کے اندر اتنی کیپیپلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ برائی سے تمہیں روکے بزورت ان کو روکے اور نیکی کا حکم دے تم کو اس بنیاد پر کہ وہ جماعت انتائیتوں پر ریجمنٹیڈ ہو ویل آرگنائز منٹی چون ہو اس کے اندر ویل آرگنائز سٹرانگ ایلائنس ہو مضبوط اور ناکابلی شکست اتحاق ہو اس جماعت کے اندر اس بنیاد پر ان اصوروں پر قرآن پاک کے اندر اللہ ایسی جماعت کو کھڑا کرنے کا حکم دے رہا ہے جو انتائی طور پر مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار ہو اسی بنیاد پر مشیل کی جماعت کو کھڑا کرنے کی کوشش کیجئے اسی دکتہ نظر سے مشیل کی نے اس جماعت کو کھڑا کیا ہے لیکن ہم ہم اس نیکی کو اس نیکی کی اصل اس کانسپٹ کو سمجھنے سے کاسر ہیں آج نیکی کے مختلف پیلو ہیں بہت سے ارگنیزیشنز ہیں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں نیکی کی مختلف ترجیات ہیں ان ترجیات کی گنیاد پر مختلف طور پر تاہم اوسس بنے ہوئے ہیں اور مختلف بہت سے شکلیں ہیں لیکن ان تمام چیلوں کے ہونے کے پاوجود آج پھر بھی ہم بھوک ننگ افراث تنگستی بیروزگاری دہشتگردی اور اس تقدر اقوام کے خوف میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہمیں نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آرہا کیوں کہ ہم اس نیکی کی اصل اس کی اصلیت اس کی اصل پہلو ہماری نگاہوں سے اوجود چکے ہیں اس نیکی کا اصل پہلو ہماری نگاہوں سے اوجود چکا ہے اس دین اور حق کو خالق کرنے کے نظریے سے توحید فی الامل تھا اس سے بڑی اور نیکی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا نیکی کا اور پہلو کیا ہو سکتا ہے دین اور حق کو خالق کرنے کے نظریے سے وعدت امت تھی اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے نسل انسانی کے اندر ناقابل شکست اتحاب کی وہ رمک وہ چمک پیدا ہو سکے جس اتحاب کو پیدا کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبی سزار پہ خمرانی اسلام اس روی زمین کے تختے پر محبوظ ہو رہے لیکن ہمارے پکڑ پانے بولفیوں نے اس دین اور حق کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر دیا ہے کوہلوی مالکی شاپی شیعہ سنی ان دکنوں میں بگر چکے ہیں لیکن ان انبیاء نے اس نسل انسانی کو تو جھوڑنے کی کوشش کی تھی اب اس وعدت امت کی اس نیکی کو کرنے کے اس منظر کو انبور چکے ہیں اس سے بڑی ہونے کی کیا ہو سکتے ہیں دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے اتحابی امیر تھی جس کی خاطر اس اسلامات کو گھڑا کیا گیا کہ تمہارے اندر اتحابی امیر کا جذبہ پیدا ہو تمہارے اندر احکامات کو قبول کرنے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی حکم قبول کرنے کی اور حکم دینے کی تمہارے اندر اہلیت پیدا ہو نہ وہ اسلامات کو وہ منظر ہا نہ وہ اس اسلامات کی اس اہلیت کو اس کی اصلیت کو نہ ہی تو ہم کسی طور پر کی سمجھ نہ سکے اس دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے جادب المال اور جادب السیاق تھا اس سے بڑی اور نیکیوں کیا ہو سکتی تھی لیکن ہم اس نیکی کے اس اصل پہلوں کا بھول چکے ہیں دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے ہجرتِ بطن تھا دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے استقامت تھی صحیح تھی دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے مقارمِ اخلاق تھا دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے علومِ فطرت پر دسترس حاصل کرنا تھی لیکن ہمیں ان نیکیوں کے ان پہلوں سے قتل طور پر نباد ہو چکے ہیں نکی کے اصل تصور کو ہم بھول چکے ہیں جو ہمارے سم نے رکھا گیا اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اسی نظریہ کی بنیاد پر بشکین محلے کی بنیاد پر اس نظریہ کو اس فکر کو اس آئیڈیالوجی کو اس فضاء کو سٹیمولیٹ کیا تھا اس وقت اور یہ فکشن نہیں ہے یہ میں اسے کوئی خیالی پراؤ نہیں آپ سے بات کر رہا یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے یہ کوئی افسانہ یہ کہانی نہیں ہے یہ کنکلوٹڈ ڈیزائن ہے یہ عزمودہ میکنزم ہے جس کو اندرستان کی سرزمید پر نفس کیا گیا تھا ہم تو اس نظریہ اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں اس نظریہ اور تصبر کو لے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس آئیڈیالوجی کو اس نظریہ کو حضرت علامہ عنات اللہ خان المشرقی نے ان اپنے خاکساروں کے اظہام کے اندر اس فلوسفی کو اس نظریہ کو ٹرانسمنٹ کر دیا تھا ٹرانسمنٹ کیا تھا اس وقت انجیکٹ کیا گیا تھا ان کے اندر اب جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو ایڈاپٹ کیا تھا اختیار کیا تھا وہ خاکسار ہیں ورنہ یہ پروگرام تو پورے نصر انسانی کے لیے تھا کسی ایک مقت فکر کے لیے نہیں تھا اس نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد اس لائن نفس کی بنیاد پر رکھی گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے نفس کی پیورفیکیشن کرنی ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیورفائی کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے سب سے پہلے پیش کرنا ہے جس طرح میرے نبی نے اپنے ذات جو سب سے پہلے مکہ والوں کے ساتھ پیش کیا تھا جس کو ثابت کرنے والے میرے نبی کو صادق اور عمین کی سنت دینے والے وہ اہل مکہ تھے وہ اہل کریج تھے جو میرے نبی کے جانی دشمن تھے سب سے پہلے میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تھا سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرو اپنے گھر والوں کو اس آئیڈیالوجی سے اس نظریہ سے اس فکر سے روشناس کرو پھر اس آئیڈیالوجی کو اس نظریہ کو اس مولے کے اندر ان جمالوں کے اندر ہر عام و خاص کے اندر اس چیز کو پیدا کر دو ایسے افراد کو پیدا کرو ایسے بامن لوگوں کو پیدا کرو ایسے جمالوں کو پیدا کرو ایسے باکردار لوگوں کو پیدا کرو جو اس بساد کو اس جھوٹی بساد کو اس دکیلوسی فرسودہ اس نظام کی بساد کو الٹ سکیں ایسے نظام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح میرے نبی نے اپنے صحابی رسول کو جس طرح بیترین انداز کے ساتھ ان کی کردار سازے کی جس طرح ان کے کردار سب لگ کیا گیا تھا جس طرح ایک قرآن قرآن اور اسی وجہ سے کہ تم مٹی پر مسلمان محمد عربی کے سچے پیروکار ہم نے تم کو ایک مرگزی گروہ بنائی تا کہ تم تمام عالم کو اپنی سچائی کی قوائی دے کر رائے راست کی طرف لاؤ اور رسول تم کو اپنی سچائی کی قوائی دے کر تمہیں رائے راست پر رکھیں وہ تو رول مانڈل تھے بھئی وہ تو اخلاف کو کردار کا نمونہ تھے میرے نبی نے اپنی ساری زندگی کی انویسٹمنٹ ان پر کی تھی ان صحابیے ان اصحابہ اکرام پر کی تھی وہ تو اپنے اخلاف کو کردار کے نمونہ تھے وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے ہم بھی اپنی ساری طوانائیاں اپنا سب کچھ اس قوم کی اصلاح اور اس کی بقا کے لیے صرف کرنے اور صرف کرنے کے لیے حد تل امکان تیار اور کسی طور پر بھی اس آئیڈیالوجی سے اس نظریہ سے اس فکر سے کسی طور پر بھی ایک اینچ بھی پیچھ اٹھنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے کیونکہ یہ سچائی کم مو بولتا سبوت ہے مشرقی نے اسی فکر کو ان چالیس لاکھ گیانوں کے اندر اس چیز کو ان کے اظہار کے اندر ٹرانسپٹ کر دیا تھا ان کے کردار ان کی اخلاقیات کو سر بلند کر دیا تھا وہ چالیس لاکھ گھرانے دو گویا وہ دو کروڑ انسان تھے جن کو آپس میں مضبوط اور منظم بنیادوں پر ان کے اندر کارٹیج بیس انڈسٹری کے تیار چھوٹی چھوٹی سنتوں کے تیار ان کو ایک دوسری کے ساتھ جھوڑ دیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح میرے نبی نے معاجرین اور انسان کو جس طرح ناقابل شکست طور پر ان کو جس طرح جوڑ دیا گیا تھا جس طرح انسانی صحابی رسول نے اپنی 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 زندگی کا آدھا سنوایا اپنی جداد کا آدھا ایسا اس اس معاجرین کو دے کر نہ صرف اس کی محشت کو مضبوط کیا بلکہ اس جماعت کو بلکہ اس اسالوات کو مضبوط کیا تھا جس کو میرے نبی نے اسالوات کو کھڑا کیا تھا جس جماعت کو میرے نبی نے کھڑا کیا تھا آج اس جماعت کو آج اس سالوات کے ٹکے ٹکڑے تم نے کر دیئے شیعہ سنی ہنفی مالکی شافی میں تم نے اس گروہ گروہ بنا دیئے گلی گلی ملے ملے مسجد 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 ممبر امیراب کے اندر تم تقسیم در تقسیم ہو چکے ہو جس سالوات کو جس کے اتحاد کو میرے نبی نے کھڑا کیا تھا آج تم نے اسے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے آج خاکسار طریق اسی پروگرام کو اسی نبی اسلام کو پھر سے غالب کرنے کی ایک جتو جائے یہ نبی اسلام کا خاکسار طریق گوئے دیوائی ملے اس کے نظریے اس کو فکر کو سمجھے کی ضرورت ہے پھر وہ سکوٹیج بیس انڈسٹری کے تیر جونڈنے کے بعد حضرت عامہ علیہات اللہ ہن مشیقی نے ان کے اندر کرنسی وائرل کر دی گئی تھی گویا ایک مضبوط اس وقت کی سپر پاہ اس وقت کی نقابل شکست اسٹیبلشمنٹ کہ مدے مقابل ایک پیتری اور نقابل شکست آئیڈیا مجھے کی بنیاد پر ایک شیڈو گورنمنٹ کھڑی کر دی گئی تھی یہ کنٹوٹڈ ڈیزائن ہے جو آپ قسم نے پیش کیا پیشکار باؤ یہ کوئی خیالی پڑھاؤ نہیں ہے یہ کوئی خیالی پاتے نہیں ہیں یہ بروٹ میکنیزم تھا اب خاکسار تیرین بھی اسی پروگرام کو لے کر گلی گلی مولے مولے ہم اس فکر کو اس آئیڈیالوجی کو عام کر رہے ہیں کہ تمہاری گویا تمہاری نصروں کی پکا اسی آئیڈیالوجی کے اندر مضمئر ہیں آنے والے جو شورشیں آنے والے طوفان جو شہود و نصارہ تمہارے جبین تمہارے لیے وہ اپنے گھروں میں منصوبے بنا چکے ان سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی آئیڈیالوجی ہے جس سے تم بچ سکتے ہوئے کی نظریہ اور ایک فکر ہے ایک ہی میکنیزم ہے جو اس پرسودہ اس دکیانوسی اس جمہوری نظام کے مدہ مقابل خرقسار طریقہ مولانوار نظام حکومت ہی وہ رزت بڑھ چکے جو تمہیں اس جہود و نصارہ کے اس عرمگی ایجنڈے سے تمہیں بچا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ جو تمہیں اس دردد سے نکال سکے ہم اسی سلسلے کو لے کر نکلے ہوئے خدارہ اس خاکسار طریقہ کی آواز کو سنو اس کے محلواری نظام حکومت کے اس میکنیزم کو سمینی کی کوشش کرو اپنی گھلی اور مالے میں کس چیز کو امپلیمنٹ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر فورم پر آپ کے ساتھ ہیں ہر جدو جہاد میں آپ کے ساتھ ہیں اور کسی دور پر بھی اس آئیڈیالوجی کرتے ہی دور پر ایک ایچ بھی پیچھ نیٹر کے لیے تیار خرق سے نہیں تو خدا اس تحریک کو اس نظام کو سمینے کی کوشش کرو اس کو اپنی زندگیوں میں اس کو سب سے پہلے تو اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرو اس کے بعد پھر اپنے گھلی مولے میں اس پروگرام کو اس آئیڈیالوجی کو اس کو عام کر دو جس پہ تمہاری نسلوں کی بکا ہے جس پہ تمہاری بکا ہے تمہاری عام اناد کی بکا ہے جزا اللہ